موسیقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الحمدللہ ہم سب مسلمان ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں جو کہ ہم سب سے زیادہ محبت بلائیں واللہین آملو اشکر اکبر للہ اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سبھن کر محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے اس کے بعد ہم اپنے واللین سے محبت کریں اپنے عزیز و قالب سے محبت کریں ہم اپنی اولاد سے محبت کریں ہم دنیاں کیوں کوئسی چیزوں سے محبت کریں یہ محبت کا جذبہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے رکھا ہے اور یہ محبت انسان کے جذبات کا ایک حصہ ہے محبت زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے محبت مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے محبت انسان سے بڑی بڑی قربانیاں کروا دیتی ہے وہ کام جو عام حالات میں انسان کے لیے کرنا مشکل ہوتے ہیں وہ محبت میں بہت آسان ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے صرف ہمیں ہڈیوں اور گوش بو اس کا بتلہ نہیں بنایا ہمارے اندر لطیق جذبات رکھے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان جو بٹی سے بنا اس کے اندر اللہ نے نور ڈالی اور پھر اس کو محبت کرنا سکھا ہے اس کے اندر ایک دل رکھا اس دل بھی جذبات رکھے عام طور پر انسان کسی چیز سے محبت کیوں کرتا ہے کسی کو بھی عربی شیط کیوں کرتا ہے کب کرتا ہے انسان کسی بھی چیز سے ٹریک کیوں ہوتا اس کی طرف بڑھتا کیوں اس کی دو بنیادی وجوہات ایک تو اس کا قابل تعریف ہونا اس کی صفحات اس کی خوبیاں اس کے اندر پائے جانے والی qualities جو انسان کو اپنی طرف کھیجتی اور دوسرے یہ کہ اس کی ذات سے کوئی فیض پہنچتا ہے اس چیز سے وہ کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو انسان زیادہ نفع مند ہوتا ہے جو انسان انسان کو زیادہ فائدہ پہنچاتی جو چیز انسان کو زیادہ فائدہ پہنچاتی انسان قدر کی طور پر اس کی طرف مائل ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور اسی طرح اگر اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں تو بھی انسان اس کی قلب رکھ لیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ دونوں چیزیں ہیں اور سب کے فائدے کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے وَمَا أَزْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَوِي نہیں بھیجا ہم نے آپ کو بگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کرتا انسان کے انسان انسانوں کے علاوہ جان کر بھی اور ہمارا انواریں موڑ بھی اور یہ تمام چیزیں اور صرف یہ ایک انسان کا جہان نہیں جہانوں کے لیے رحمت لِلْآلَوِي مَرْسِفَ وَمَنْكَنْدْ آمکا کہا جاتا ہے لیکن صرف مَنْكَنْدْ نہیں بلکہ اینپلز اور یہ درخت اور پودے اور فضاء اور ہوا یہ ساری چیزوں کے لیے بھی جن اور انس ان سب کے لیے آپ کا وجود آپ کی ذات آپ کا پیغام آپ کا اخلاق آپ کے طور پر ایک رحمت کا پیغام دیں پھر دوسری بات ہے کہ آپ کے اندر جو بے پناہ قوارنٹیس بھی جو بے پناہ اخلاق تھا جو زبردست تھا اس کی تاریف تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی وہ کسی انسان کی تاریف کا تو مغاجی نہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کسی ہو سکتی ہے وَمَنْ أَسَّقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سب سے سچی بات ہے بس لکھ کوئی انسان آپ کی تاریف کرتا آپ خوش ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ تاریف سچی بھی نہیں ہوتی وہ صحیح بھی نہیں ہوتی اس طرح خوش آمد ہوتی آپ اسے پر ہی خوش ہو جاتے ہیں امام میں آپ کو پتا چلتا ہے انسانوں کی تاریف پر تو آپ اعتبار ہی نہیں کر سکتے تو سب سے زیادہ قابل اعتبار تاریف کس کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو انہوں نے اپنے حبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کی اس سے بڑی شہادت اس سے بڑا سرٹیفیکیٹ کوئی لائے ہی نہیں سورة القلب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلب وما يذکرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و ان لکا لأجر غیر ممنون و انت لعلا خلق نازیم نون قسم ہے قلب کی اور جو وہ لکھ رہے ہیں آپ اپنے رب کی فضل سے مجنون نہیں ہیں لوگ آپ کو مجنون کہتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے گوائے دی کہ نہیں آپ مجنون نہیں ہیں لوگوں کی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا و انت لکا لأجر غیر ممنون اور آپ کے لئے وہ اجر ہے یقینی طور پر کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں اور اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کہ جو بھی ہمیں ہدایت پہنچی ہے قرآن میں سے سنت میں سے ساری کی ساری آپ ہی کے ذریعے پہنچی آج امت کا کوئی بھی فرد کہیں بھی بیٹھا ہوا جا افریقہ میں جا افریقہ میں قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کا عجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجھا ہے ایک لا مدنہ ہی سلسلہ ہے اور ہر روز وہ عجر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پھر دوسری طرف ہم میں سے ہر شخص درود پڑھتا ہے یعنی جب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ درود سکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا اور ہم سب پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ درود دراصل کیا ہے آپ کے حد میں دعائے خیر ہیں تو یہ سب آپ کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے ہم سب آزان کے بعد آپ کے لئے درجہ رفیہ البسیلہ اور درجہ رفیہ مانتے ہیں آپ کے درجوں کی بلندی مانتے ہیں حالانکہ آپ کا درجہ تو آلیٹی سب سے بلاتے ہیں کہ آپ سوچئے کرون ہوں عربوں اور خربوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعائیں کیے چلے جا رہے ہیں دعائیں کیے جا رہے ہیں وہ کتنا بڑا عجر ہے کیا اتنی دعا کسی اور کے لئے ہو سکتی اتنی محبت کسی اور سے ہو سکتی اتنا بڑا عجر کسی اور سے ہو سکتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا ہی نہیں اور پھر آخرت میں تو خیر وہ عجر ہوگا کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا دنیا میں بھی ہر روز آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو مشک مکمل ہونے کے بعد بھی آپ کے درجے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کا عجر بھی بڑھتا چلے جا رہا ہے اور پھر وَإِنَّكَ لَعَنَا خُلُقِ نَازِينَ اور بے شک آپ اور بنتہ اخلاق کی بلندیوں پر پائز ہیں سب سے بلند ترین اخلاق ہے آپ کا یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی بد ہے تعریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور اس سے پتا چلتا ہے کہ قابل تعریف وہی ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے جنت میں دو چیزیں سب سے زیادہ لے جانا والی انسان ایک اللہ کا تقوی اور دوسرے اچھے اخلاق اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان دن پر روزہ رکھنے والے اور رات بھر قیام کرنے والے سے بھی زیادہ بڑا عجر مانی تھے ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں کاش ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکیں لیکن رکھ نہیں پاتے خواتین کی طور پر یہ مجبوری ہیں جن کی وجہ سے چاہنے کے باوجود بھی وہ نہیں رکھ پاتی راتوں کا قیام دوسروں بھی آپ دیکھیں بچوں کی پیدائش ہوں بچوں کو پالنا ہوں ان سب میں بھی قیام کتنا مشکل ہوتا ہے اور بائدہ ٹائم عورتیں سارے پروسس سفارے ہوتی ہیں کہ خود اپنی گھڑنے لے کے بیٹھ جاتی ہیں اور زیادہ عبادت میں سجدے تک سے مشکل ہو جاتی ہے سجدے میں نہیں جا سکتے تو وہ عبادت جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کاری نہیں پاتے لیکن ہاں اس رات بھر کی عبادت اور دن بھر کے روزے سے بھی زیادہ اگر آپ کو کسی طریقے سے عجر پانا ہے تو وہ اخلاق کی بلدی اخلاق اچھا اخلاق اور اچھا اخلاق کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا اخلاق اچھا ہے اچھے اخلاق کو دیکھنا اور پڑھنا ہوگی اپنے اندر دوسروں کے نہیں ہم دوسروں کے لیے ہورا جتمنٹل ہو جاتے ہیں اپنے اندر چار چیزوں کو دیکھیں چار چیزیں ہمارے اخلاق کا آئینہ ہوتی اخلاق دکھاتی ہیں سب سے پہلے ہمارا چہنہ کسی کو دیکھ کر آپ کے دل پہ کیا بیٹی ہے وہ آپ کو کسی نگاہ خصے دیکھتا ہے وہ آپ کو کس رکھ سمائل دیتا ہے وہ کتنے کھلے چہنے سے آپ کو بیٹا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے تو ہم سب اپنے میک اپ بغیرہ پر تو بہت توجہ دیتے ہیں فیشل پہ اور سکن کیئر پہ اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن وہ چیز جو حقیقت میں انسان کو خوبصورت بناتی ہے وہ چھوڑیاں نہیں جو انسان کی چہرے کو کسٹک کر دیتی ہیں وہ اصل میں وہ چھوڑیاں کے باوجود بہت سے چہرے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ وہ ویلکم ہوتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کھل اٹھتے ہیں عبداللہ بن جلیر البجلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے میں مسلمان ہوا جب بھی دیکھا ہے مسکراتے ہوئی دیکھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کے چہرے کی طرف نظر ڈالی ہوں وہ شاید ترس ہی جاتے ہیں وہ پہ کسی وقت اممہ کے چہرے پہ سمائل آتی ہیں ماں کے چہرے پہ سمائل آتی ہیں گھر روشن ہو جاتا ہے سارے بوجھ اٹھ جاتے ہیں ہر چیز کھیل اٹھتی ہے دنیا مسکرات اٹھتی ہے لیکن ہم سب کتنے بخیل واقع ہوئے ہیں میں تو اپنی بات پر ہوں ہم سب کتنے بخیل واقع ہوئے ہیں ہم سمجھنے ہیں کہ جتنا زیادہ ہوں موہ بنا کے رکھیں کہ اتنا ہمارا لوگ زیادہ ہوگا حالانکہ محبت سے جتنے کام ہم کروا سکتے ہیں کہ آپ سے جتنے کام کروا سکتے ہیں مسکرات کے جتنے کام کروا سکتے ہیں کتنے تو کسی طرح نہیں کروا سکتے ہیں آپ دیکھئے جو کسٹمر سروس ہوتی ہے اس میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے سمائل سمائل کرتے چاہر پروڈک بیچ دے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر باہر کی دنیا میں سمائل کام کرتی ہے تو گھر کی دنیا میں سمائل کام نہ کرتی ہو ضرور کرتی ہے لیکن ہمیں شیطان میں بسیس اٹھا دیا ہے کہ مو بنا کے رکھیں اور اس میں آپ دیکھئے کہ پھر جب یہ عادت ہو جاتی ہے یہ خام خام غصے میں رہنے کی اور موڈ آف رکھنے کی اور بولنا چھوڑ دینے کی اور گور گور کے دیکھنے کی پھر وہ ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے پھر وہ چہرے کا مستقل ایک امپریشن ہی ہوئی بن جاتا ہے اب مختلف لوگوں کو سوچتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مختلف تصویریں آپ کے سامنے آتی ہیں ایک ہوتا ہے نا پکچر پر فیکٹ آپ نے سمائل دے کے تصویر کی چھوانی ہو نہیں وہ تو صرف پکچرز کے لیے لوگ سمائل کرتے ہیں کبھی آپ غور کریں جو لوگ تصویریں کی چارے ہوتے ہیں اور ہماری شادی ہیں تو اب رہے ہی صرف تصویریں کی چھوانے کا نام لگتا ہے شادی میں وہ کوئی کام ہی نہیں یعنی مستقل طور پر ہم پہلے تیاری کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں جب لگنے لگ جاتے ہیں تو پر مستقل طور پر تصویریں ہوتاری رہتی ہیں باقی تعلق اور محبتیں اور بات چیت اور کسی کا حال پوچھنا اور وہ سب تو بہت تیسے چلا گیا ہے خیال تو آپ غور کریں گے کہ جب آپ کسی کے تصویر کی چانی ہوتی ہیں تو اس کو لازمان مسکرانہ پڑتا ہے اور وہ ایک مسنوعی قسم کی مسکراہت تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور جو ہی پنچر تک ہوتی ہے مسکراہت بھی ٹک ہو جاتی وہ بھی چینی داری ختم ہو جاتی اس کو مسکرانہ نہیں کہتی مسکراہت جو ہوتی ہے حقیقی اور سچی مسکراہت ہوتی جو اندر سے آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچرل مسکراہت تھی کیونکہ بار بار مسنوع طور پر آپ اپنے عمر متعاری نہیں کر سکتے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اخلاق کی پلند ترین مرتبے پر پائز تھے اور اس میں سب سے پہلے آپ کے چہرے کے تاثرات آپ کے دیکھنے کا اندار کیونکہ نگاہوں میں بھی ایک شفقت ہوتی ایک محبت ہوتی دوسری چیز زبان اخلاق کا اظہار زبان سے ہوتا ہے الفاظ سے ہوتا ہے آپ بولتے کیا ہیں آپ کے ایکسپریشن کیا ہے آپ کے الفاظ کا چناؤ کیا ہے بعض اوقات آپ کے دل میں کچھ بنا نہیں بھی ہوتا لیکن آپ کے الفاظ ایسے ہوتا ہیں کہ وہ دوسرے کو چھو جاتے ہیں بعض لوگ لکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انتہائی رود ہے بعض لوگ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جسے پتھر مار رہے ہیں تو اس میں ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جب بولتے ہیں تو بولنے کا انداز کیا ہے اس کو ہم اور دھیمہ کیسے کر سکتے ہیں بات سمجھانی ہے نا بات دوسرے کو بتانی ہے نا تو بس آرام سے بھی بتا سکتے ہیں چیف چللہ کے بھی بتا سکتے ہیں تو وہ بات جو آرام سے ہو سکتی ہے اس میں چیف چللہ کے قوت سرف کرنے کی ضرورت کیا ہے اور پھر اس قوت کے لئے مزید ویٹمن کھانے پڑتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی انرجی جو ہے وہ ایسی جب پہ لگا دی جہاں لگا دی نہیں چاہیے لیتی تو اس لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ دیکھ یعنی بات یہاں سے چلینا کہ آپ سے لوگ محبت کیوں کرتے تھے اور ہمیں آپ سے محبت کیوں ہیں آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کی اخلاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں آپ کی اخلاق کی وجہ سے آپ کے اس صبر اور طالنس اور برداشت اور تحمل کی وجہ سے جو آپ کے لوگوں کے ساتھ تھا کہ لوگ آپ کو کیا کیا نہیں کہتے تھے لیکن کیا کوئی تاریخ میں ایک ریکارڈ بھی ملتا ہے کہ آپ نے جواب میں کسی کو وہی لفظ دور آیا لوگ آپ کو مجنون کہتے کاہن کہتے شاید کہتے اور کیا کچھ کہتے لیکن آپ نے واپس پلٹ کے کسی کو جواب نہیں دیا لیکن ہم جب تک صرف جواب تو کیا جواب کے اوپر مزید اتنا بلٹ اپ کر کے جب تک نہ کچھ کہتے ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرز پورا نہیں کیا ہمارا دل فیدا نہیں ہوتا اور اس پر بھی نہیں ہوتا پھر دوبارہ شروع اڑھا پھر اس کو بتاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں endless bridges endless پریشانی ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اگر اپنے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سمجھتے ہیں آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ آپ اپنے الفاظ پر غور کریں ہم ہم بھی زبان کی استعمال پر غور کریں کیونکہ ہمارا اخلاق کسی سے بھی ظاہر نہ کریں تیسری چیز ہے ہمارے ہاتھ ہاتھوں کی مومنٹ یہ بھی اخلاق کا احصہ اور اس میں طرف یہ نہیں کہ ہم اشارے کس طرح کرتے ہیں ہماری body language کیا کیونکہ ہاتھ بھی بولتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں یہ جو انگلی ہے نا اس کو سببابا کہتے ہیں یہ جو شہادت کی جس کو کہتے ہیں جب وہ کسی کو تانہ دیتے تھے یا گالی دیتے تھے ساتھ ساتھ انگلیوں سے اشارت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ بھی بولتے ہیں ایک زمان موہ میں ہے اور ایک زمان ہاتھوں کے اندر بھی ہے تو جب ہم ہاتھوں کا اشارے کریں تو ان پر بھی ذرا کنٹرول کریں ان پر بھی نظر رکھیں بعض لوگ بولتے ہیں تو اسے مکہ دکھا دکھا کے یا اتنی شدد ہوتی ہے ان کی body language کے اندر اس کا گبرانت نہیں پر خاص طور پر اگر آپ مولین ہیں اگر آپ مدرس ہیں اگر آپ سکھانے والے ہیں چاہے آپ نے بچوں کو سکھانے والے چاہے آپ باہر کسی کو سکھانے والے آپ کے اندر ایک تہنا اور ایک تخمل لازم ہے یہاں سے آپ کی اخلاق کا پتہ چلے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدوے میں بھی ایک امگلی سی زیادہ نہیں اپر اٹھانے تو کوئی ہاتھ لہراتے نہیں تھے اور کوئی ایٹنگ نہیں ہوتی تھی اب آج کل تو بعض سپیکر سارا وقت صرف گھوپتے پیٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی اخلاق کی تابی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے طریقوں سے محبت کرتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی آپ سے محبت کریں اور اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم آپ کے اخلاق کو اپنائیں اچھا ہاتھ دینے کی علامت بھی ہے کہ آپ کا ہاتھ کھلا کتنا ہے اور آپ کا ہاتھ تنگ کتنا ہے آپ کتنا دینے والے تو اچھا اخلاق صرف مسکرانا اور صرف اچھی بات کرنا نہیں وہ بھی بہت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دینے والے کیا تو بہترین اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو دائیں اور پائیں اور آگے اور پیچھے دے گا ہوتا ہے دے گا ہوتا ہے دے گا ہوتا ہے یعنی سخاوت جو ہے وہ اچھے اخلاق کی علامت ہے اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کی پاؤں یا آپ کی چانٹ ہا رہے ہیں کیا ہوں چلتے کیسے آپ ایک بہترین انداز میں چلتے ہیں تو دور سے کوئی آپ کو آتا ہے وہ دیکھ کر سکون میں ہوتا ہے کہ وہ اچھا انسان آ رہے ہیں اور اگر آپ پاؤں مارتے ہوئے اکڑتے ہوئے چلتے ہیں اور اس کے اندر ایک تکبر ہے تو دیکھ کے دور سے لوگ گمرا جاتے کہ اپنی کونسی آفت آنے میں کیا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی صفت کیا بیان کرتا ہے اور رحمات کے بندے تو کوئی ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر آہستہ چال چلتے ہیں اور آہستہ سے مراد مریضوں میں لئے چال نہیں اور مریضوں کو بھی قصور نہیں کیونکہ مریضوں میں لئے چال نہیں چلے گا لیکن آہستہ چال سے مراد ایک بابخار چال ہے ایک متدل انداز کی چال ہے کیونکہ ہمارے غصے کا اظہار بھی اس سے ہوتا ہے جب ہم پاؤ مانتے ہیں جب ہم چیزوں کو ٹھوکرے مانتے ہیں جب ہم چلتے ہوئے شور کرتے ہیں اس سے غرور اور تکبر کا اظہار بھی ہوتا ہے تو غرور اور تکبر جو ہے وہ اچھی اقلاقی علامت نہیں ہے پھر اسی طرح چال ڈھال عام طور پر کہ کسی کی چال ڈھال کیا ہے یعنی عام روز برا زندگی میں اس شخص کا طور طریقہ کیا ہے پہلے لوگ جب رشتہ لینے کے لئے جاتے تھے تو لڑکی کی چال دیکھتے تھے یہ چلتی کیسے ہوئے تو جو چال ہے نا اسی سے انسان کے بہت سے راز پھل گھاتے ہیں اس کے اقلاق اس کی سوچ یعنی چال جائے وہ سوچ کی بھی اکاسی کر رہی ہوتی ہے تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اقلاق کی آپ کی خوبیوں کی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہوتی ہے اور یہ محبت یہ امام کا حصہ بھی ہے ہمارے لئے لازم بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس رب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے یعنی حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے حضرت عمر نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیاریں تو آپ نے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پھر اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا اس میار اوپر ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی ذات سے اپنی جان سے اپنی اولاد سے اپنے مال سے اپنے ماندائج سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار ہیں کیونکہ اگر وہ محبت ہوگی تو پھر قدرتی طور پر انسان جس سے محبت کرتا اس کو ارڈیلائز کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اس کے رنگ رنگ اختیار کرتا ہے پھر اس کی ہر چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے آج ہم بعض اوقات صرف جذباتی محبت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن حقیقی محبت آپ سے نہیں کرتے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی وقد احبت جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے تحقیق مجھ سے محبت کی حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی سنت کی محبت سے ہو آپ سے محبت کا فائدہ کیا ہے آپ سے محبت کا فائدہ یہ کہ انسان کے ایمان میں ایک ہلاوت آجائے ایک مٹھاس آتی ہے دل کا ایک قرار آتا ہے ایک سکون ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جس انسان سے آپ محبت کرتے ہیں آپ تھکے میں بھی ہو آپ پریشان ہاتھ ہو جو ہی آپ کو اس کا خیال آئے گا آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر ایک خوشی پیدا ہو جائے بس ایک ماہ کی حسیت سے آپ سارا دن کام قائد کر کر تھکتے ہیں جو ہی بچہ سو کے اٹھتا ہے آپ اسے اٹھاتے ہیں گلے سے لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک دم آپ کی ساری تکاوت چلی جاتی ہے آپ کے دل کے اندر سے ایک ہوگ سی اٹھتی ہے تو محبت جو ہے وہ انسان کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے انسان کو زندگی کے اندر ایک خوشی اتا کرتی ہے اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہوگی تو اس سے آپ کے اندر ایک خوشی کی قیقیت پیدا ہوگی یہ جو آج کے دنیا میں ڈپریشن اور افسرگی اور ذہنی بیماریاں اور دل کی پریشانیاں اور ذہنگی میں کوئی خوشی کا نام ہونا ہے اس کی بنیادی بچہ یہ ہے کہ ہمارے اتھر ایمان کی بٹھاس نہیں ہے یہ بٹھاس جب آ جاتی ہے یہ حلاوت جب آ جاتی ہے تو بڑے بڑے مشکل کام احسان ہو جاتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور ساتھ پانے کا ذریعہ ہے یہ محبت ابو ذر کہتے ہیں میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے عامال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اے ابو ذر تم اس کے ساتھ ہوگی جس سے تم محبت کرتے ہیں میں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا آپ نے فرمایا اے ابو ذر تم اس کے ساتھ ہوگی جس سے تم محبت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آپ کا ساتھ نسیب ہوگا آپ رکھیں کہ جب کوئی گھبراہت کا وقت ہوتا ہے جب پریشانی کا عارف ہوتا ہے سرسان کا کیا دل چاہتے ہیں کہ مجھے کسی ایسے کا ساتھ مل جاؤ میں اس کا پلو پکڑ لوں میں اس کے ساتھ لگ جاؤ کہ جس کے ساتھ لگ کے کہ مجھے یہ ہو کہ ہاں اب خیر ہے اب میں مقابلہ کروں گا مشکلات کو سوچیں آخرت کے دن کتنا مشکل دیں گے کہاں اٹھائے جائے گی کس کے ساتھ اٹھائے جائے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوگے تو آپ کے ساتھ اٹھائے جائے آپ کے قریب ہوں گے آپ نے فرمایا قیامت کے دن تو میں سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں جو آجیز قیام کرنے والے ہیں الموت کے انہاں اکنا پر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اگر ہم ہونا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اٹھائے جانا چاہتے ہیں تو چاہے ہمارے عمال کم بھی ہوں لیکن دیکھو ہماری محبت سٹرام ہے تو یہ قیامت کے دن فائدہ دے گی پھر اسی طرح حضرت عاشہ کہتی کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیاریں دیکھیں کس کس طرح صحابہ اپنی محبتوں کے ساتھ کرتے ہیں ہم نے کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاریں کہ آپ کی صیرت پڑھ رہے ہوں آپ کی اخلاق کے بارے میں پڑھ رہے ہو آپ کی کسی بھی چیز کے بارے میں جان رہے ہو آپ کے ٹالرنس آپ کے معاملات آپ کے لوگوں کے ساتھ جو صبر و برداشت کا رویہ تھا ان سب تو پڑھ کے کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ ہمارا دل کو کار اٹھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں فرحہ ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ پیاریں آپ مجھے میرے بیٹے سے بھی زیادہ پیاریں دیکھیں آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیاریں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہیں آپ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیاریں آپ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ پیاریں میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ مجھے یاد آتے ہیں اور مجھ سے صبر نہیں ہوتا حتیٰ کہ میں آپ کے پاس پھر آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں لیکن جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آپ تو جندت میں داخل ہوں گے اب بیاء کے ساتھ بلد مقامات پر ہوں گے لیکن میں اگر جنت پر داخل بھی ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا کہ آپ کے درجے کہاں اور ہم کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا حتی کہ جبریل اللہ علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُغَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَقِيقًا جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اعرام کیا یعنی انبیاء صدیقین شہداء صالحین اور کتنے اچھے ہیں یہ دوست ان کی رفاقت ان کی کمپنی کتنی بہتری کمپنی کیونکہ جب آپ کسی اچھے انسان کی کمپنی میں ہوتے ہیں تو آپ کی دل کی حارت بدل جاتے ہیں آپ اپنے غم بھول جاتے ہیں آپ کو اپنے پریشانیاں یاد دی رہتے ہیں آپ کوئی لگتا ہے آپ جنت میں پہنچ گئے ہیں اسی لئے تو یوسف علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت اور سب کچھ دنیا کا ملنے کے بعد کیا دعا مانگی تھی توفنی مسلمت والحکمی بسالی اور ہماری بھی یہی تمنہ ہونکی چاہیے کیونکہ جس کو اچھے لوگوں کا ساتھ مل گیا اچھے دوست مل گئے اچھی کمپنی مل گئی اس کو ہر ملائی مل گئی پھر آپ دیکھئے کہ قیامت کی تیاری میں منددار ہے آپ کی محبت ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرورت میں حاضر بکر ارز کیا اے اللہ کے رسول قیامت کم آئے گی آپ نے فرمایا تم نے قیامت کیلئے کیا تیاری کر رکھی اس نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس میرے پاس تو یہ ہے آپ نے فرمایا بیشن کمونی کے ساتھ جن سے تم محبت کرتے کیونکہ پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ جس سے انسان محبت کرتا ہو اس کے طریقوں پہ نہ چلے اس کی بات نہ مانے یہ طریقہ ہو سکتا نا کہ آپ کہیں مجھے آپ سے محبت ہے اور پھر اگر آپ اس کو کوئی کام کہیں تو یہ تو نہیں کر سکتا جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تو انسان الٹی واضی بھی لگا لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس لیے محبت کریں آپ بے پناہ بلد اخلاق کے مالک تھے رحمت اللہ علمی تھے آپ سب کی فکر کرتے تھے انسانوں کی اتنی فکر کہ اللہ کا باقی و نفس کا عالی آخری ہے اللہ بھی اومن و محاضر حجیزیہ سکھا کہ شاہد آپ اپنی جان گھلاڑ ڈالیں گے ان کے پیچھے کہ اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائے آج ہمارے اندر تمام انسانیت کے لیے کتنا درد ہے کتنی محبت ہے کتنا احساس ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کا کیا بنے کا اور اس کے لیے ہم کتنا درمتے ہیں اور ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے کیا قربانی کرنے کو تیار ہیں پھر اسی طرح آپ اپنی اومت سے بھی محبت کرتے تھے ہر نواز میں اومت کے لیے دعائیں کرتے تھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانگی مجھے دو عطا کر دی گئی ایک چیز سے مجھے روک دیا گیا میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میری اومت کو کہت سالی سے حلاق نہ کرنا تو اللہ نے مجھے عطا کر دیا کہاں بیٹھ کر کس وقت اپنی اومت کے لیے کیا دعا کرنے کہ ان کو بھو کا عذاب نہ آئے کہت نہ آئے ان پر فرمایا میں نے مانگا کہ میری اومت کو غرق نہ کیا جائے جیسے قوم نو کو غرق کیا گیا تھا میری یہ جوابیں قبول کرنے تھے میں نے سوال کیا یہ آپس بھی دوسرے سے نہ رہے یہ دعا کو بھی نہیں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعایں اپنی اومت کے لیے ہم اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کیا ایسی کوئی دعایں کرتے ہیں میں نے دعا کرنے کیا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھراتے ہیں یہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ مانگیں کوئی دعا کریں کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے لیکن میں نے اپنا سوال قیامت تک کے لیے کوسپون کر دیا مانگ کر کر دیا جو تم لوگ کے لیے ہوگا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لیے ہوگا جو ان کی بسپارش کر سکے اسی لیے وہاں سے لوگ جو اپنے برے عمال کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ کی صفحات کی وجہ سے نکال لیے جائیں گے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہترین صفحات کے مالک تھے اس وجہ سے بھی آپ سے محبت ہم سب خود بخود کرنے گی جو ہی آپ کی کوئی قوالیٹی پڑھتے ہیں کوئی آپ کی خوبی کے بارے بھی جانتے ہیں تو آپ سے محبت کرتے ہیں اب دیکھئے کیا خوبیاں ہیں آپ کی عبداللہ ابن عمر ابن الاس بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوش خبری دینے والا اور درانے والا بنا کر بھی جا اور اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی آپ کے بارے بھی یہ فرمایا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارہ دینے والا اور انپڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھی جا آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوقع لکھا ہے آپ نہ تو بدخوں ہیں نہ سخت دل ہیں نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معافی اور درگزر سے کام لے یہ تھا آپ کا اخلاق یہ تھا آپ کی آنڈا معافی اور درگزر دوسرے کے غلطی کو چھوڑ دینا معاف کر دینا طالرنس برداش برداش کے بغیر معاف نہیں کیا جا سکتا برداش کے بغیر درگزر نہیں ہوتی برداش کے بغیر طالرنس کے بغیر برائی کا بدلہ پنچھائی سے نہیں دیا جاتا اگر آپ کسی کی ایک بات برداشت نہیں کر سکتا اگر آپ کسی کی ایک لپ برداشت نہیں کر سکتا اگر آپ کسی کی کوئی چھوٹی سی حرکت برداشت نہیں کر سکتا تو اخلاق کیسے اچھا ہو سکتا کہاں سے آپ اچھے حسان ہو سکتا اور یہ جو برداشت ہے یہ صبر کے ساتھ آتی ہے صبر آتا ہے تو پھر انسان برداشت کرنے لگتا ہے اگر کسی نے آپ کو کچھ کہہ ہی دیا تو کیا ہوا اگر آپ اپنے اندر مضبوط ہیں برداشت جب انسان کے اندر ہوتی ہے بڑی 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 باتیں ہیں بڑی بڑی مشکلیں ہیں بڑی بڑی چیزیں بہت ہلکی ہو جاتی ہیں اور اگر یہ ٹالرنس آپ کے اندر نہیں تو چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑی لگتی ہیں مثال کے طور پر جب آپ تھکے بھی ہوتے ہیں تو آپ کی ساری انرجی لو ہو رہی ہوتی ہیں تو چھوٹی سی چیز بھی آپ کو پہاڑ جتنی لگتی ہیں ذرا سے چیز آپ کو ٹچ کر جائے تو آپ اس کے اتنا شدید ریاشت لکھاتے ہیں کوئی چھوٹی سی بات بچہ کر دے بڑا کر دے آپ ایک دم ہڑ پڑتے ہیں لیکن جب آپ کے اندر برداشت ہیتی ہے جب آپ کے اندر ایک سکون ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی بات بھی کہا جائے کہ آپ مسکران کے ٹال دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کے بڑی 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 باتوں کا جواب صرف مسکران کے لیتے ہیں اور سب سے بڑی بات اور سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز ہے معاملہ وہ ہی ختم ہو جائے گا لیکن جب ہم جو بات ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ پچھلا بھی پیکچھ ملا لیتے ہیں تو وہ رہی ہو جاتے ہیں تو وہ کچھ بردمانیاں سے بھی کام لے رہا چھوڑی کرتے ہیں اس کے نتیجے وہ مشکلات اور بڑھ جاتے ہیں اور شیطان کا تو ہم تم کام میں وسوسیں ڈالتے رہنا کوئی نہ کوئی خوف آپ کے اندر پیدا کیے رکھنا جس کے نتیجے وہ خوف فہلے سے ہوتا ہے ذرا سے اس کا ہوا لگتی ہے تو چنانی بڑھ گھتی ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں میں نے عاشر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی اخلاق کہتے ہیں آپ کوئی بہودہ یا فہنش گفتگو نہیں کرتے تھے کوئی گالی بلوچ نہیں کوئی تانو تشنی نہیں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے اور نہ بازاروں میں شور کرتے تھے نہ مرائی کا بدلہ مرائی سے دیتے بلکہ ماں کر دیتے درگزر کر دیتے پھر گھر والوں سے محبت کا اظہار وہ کب آخری دفعہ تھی جب آپ نے اپنے بچے کسی سے کہا کہ بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتی یا آپ اپنے شوہر سے کہا یا آپ نے اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی سے کہا ہم محبت کرتے بھی ہیں تو اس کا اظہار نہیں کرتے تو محبت کا اظہار بڑھا ضروری ہوتا ہے دوسروں کو اشورس اور ری اشورس چاہی ہوتی ہے ایک دفعہ آپ نے کہہ لیا اب سال گزر گیا تو وہ انتظار نہ کریں انیورسلی کے بلکہ وقتا فوقتا نہیں یقین دھیانی کراتے رہیں گے جب یقین دھیانی کراتے رہیں گے تمہیں کہ اعتماد بہال ہوگا اور جب اعتماد بہال ہوگا تو آپ کسی وقت مجھ سے میں کچھ کہہ بھی دیں گے تو دوسرے میں محبت بہت کرتی ہے لیکن جو وہ ٹرسٹ نہیں ہوتا جو محبت نہیں ہوتا جو بانڈنگ نہیں ہوتا جو کنیکشن نہیں ہوتا جو تعلق نہیں ہوتا جو بدگمانیاں ہوتی ہیں تو آپ کے دن بھر کی محنت اور تقاوت اور کاموں میں کمنا بھی ان کو نظر نہیں آتا وہ بھی نظر نہیں آتا تو اس میں آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا وہ کیا تھا عمر بن عیس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوة کہتے ہیں جو میں غزوة سے واپس آیا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے کیونکہ وہ خوش تھے کہ مجھے آپ نے ٹرسٹ کیا اور مجھے اتنی بڑی زمینداری دی امیر بنا کر بھیجا شاید آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہر صحابی نے یہی حال تھا سب یہی سمجھتے تھے کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ سے آج کون آدمی ہوگا کہ جو کسی اپنے پرینٹ سے یہ کہہ دے کہ وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں تو وہ ان کے لئے شاید یعنی کہ تھوڑی حیرانگی ہو رہا ہے جواب تھا تو کہہ لیکن نہیں آپ بتائیں مردوں میں کس سے زیادہ محبت ان کو خیال تھا کہ شاید پھر میری بھائی آئے تو آپ نے فرمایا کہ آئیشہ کے باپ سے اور کہتے ہیں اچھا اس کے باپ کس سے محبت کرتے ہیں آپ نے فرمایا عمر بن خطاب سے پھر وہ کہتے ہیں کاش میں نہیں سوال نہ پوچھوڑا تو بات یہ کہ محبت کا اظہار بڑا ضروری ہے اور اس میں مخل سے کام نہیں لے گا ایک شخص آپ کے پاس آیا کہہ لگایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما انسان سے بڑی محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کو بتایا کہا نہیں اس کو تو نہیں بتایا آپ نے بھر جت جاؤ اس کو بتا دوں کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ پھر اس کو بتاتے ہیں تو اس کو بھی اچھا لگتا ہے اور آج لوگوں کے ذہنی مسائل کی ایک وجہ کیا ہے کہ ان کو اس بات کی پریشانی ہوتی کہ ہمیں کوئی اچھا نہیں سونجھتا لو سیلپ اسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھتا نہیں کوئی ہمیں عزت نہیں دیتا کوئی ہماری ویلیو نہیں اولاد میں نہیں پوچھتی ساری زندگی میں نے ان کے پیچھے لگا دی تو یہ چیزیں انسان کو بار بار غمگیر کرتی یہ دکھی کرتی تو ان دکھوں کا علاج اسی میں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف یہ کہ دل میں محبت رکھیں بلکہ زبان سے بھی اظہار کریں اور صرف زبان سے اظہار نہیں عمل سے بھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں حیثی حالت میں ہوتی تھی پانی پیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برطن دیتی آپ اس برطن میں اسی جگہ سے مو رکھ کے پانی پیتی کہاں سے میں پی ہوتی کیونکہ کچھ لوگوں کے مزدیک حالت حالت میں عورت اچھوٹ ہو جاتی تو اس کو گھر سے بار کر دیتے تھے یا بالکل یہ ہمیں رسٹرکٹ کر دیتے تو کہتی کہ میں اس حالت میں ہڈی سے گوشت کھاتی اتارتی اور وہ ہڈی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی آپ اسی جگہ سے اس کو چوس لیتے تو یہ عملی اظہار ہے پھر گھر میں کام کار کے تابع کیونکہ صرف باتوں سے محبت ثابت نہیں ہوا کرتی جب تک کسی کی مشکل میں کام نہ آتی جب تک کسی کی کیہ نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمان سے نہیں کہتے تھے مجھے آشہ سے محبت ہے صرف وہ آپ کے جھوٹا پانی پی کر صرف محبت کا ازاد نہیں کرتے تھے بلکہ گھر کے کام کاج میں آپ کی مدد کیا کرتے تھے یہ محبت کے رشتہ کو بڑھانے والی بات ہوتی ہے اس وقت کہتے ہیں میں نے آشہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کے فورا نماز کے لیے چلے گا کسی اور نے آپ سے پوچھا حضرت آشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں دونوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی طرح ایک انسان بھی تھے وہ اپنے کپروں کو ساخ کر لیتے اپنے بکری کا دودھ دو لیتے اپنے کام خود کر لیتے ایک اور جگہ پر تسمی کی بات آتی ہے سینے کی بات آتی ہے بکری کا دودھ نکالنے کی بات آتی ہے یعنی گھر کے کاموں میں یہ چھوٹے چھوٹے کام جو تھے وہ آپ ساتھ مل کے کر لیتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ ساتھ مل کے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں کتنی محبت بھی بڑھتی ہے کتنی خوشی ہے اور وہ کام بھی کتنا آسان ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ ایک چاہت بیٹھ جائے اور باقی سب فدمن پر بھاگتے دوڑتے رہے پھر اسی طرح دھر والے جو کھانا دیتے اس کو خوشی سے کھا لیتے کھانے میں ایرمی نکالتے تھے پھر بیویوں میں انسان کرنے والے تھے ان کو بقاعدہ وقت دیا کرتے تھے ان کا ہر طرح سے خیال کرتے تھے جائز فرمائشیں پوری کر دیتے تھے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے جب بھی آپ سے حضرت عاشہ کسی چیز کی فرمائش کرتی تھی تو آپ اسے پورا کر دیتے پھر اسی طرح مشہور واقعہ تو آپ سب کو بتا ہو گیا کہ جب حضرت عاشہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور اس میں حضرت عاشہ جیت گئی پھر ایک دفعہ اور دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت کی وہ اس دن کا بدلہ ہے بچوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آتے بہت رحمدلی اور حمدردی اور محبت کے ساتھ پیاد سے ان کے نام دیتے ان کو اپنے ساتھ لگاتے ان کے سر پہ ہاتھ پیرتے ان کو دعائیں دیتے نوازی کو کرنے میں چڑھا کے نواز لیڈ کرتے بچوں کو زبان نکال کر خوش کرتے ان کے ساتھ اسی طرح کی دل لگی کرتے ان پہ پانی پھیکتے ان کے جذبات کا خیال رکھتے ان کو تسلیح دیتے پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ سرورٹس کے ساتھ بہت خوبصورت معاملہ کرتے پیاد سے کام کرواندے پیاد سے سردنش کردے حضرت علیس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطمت کی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سب سے بڑھ کر اونڈا اخلاق والے تھے آپ نے ایک دن مجھے کسی کام کیلئے بھیجا تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا آپ سمیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کون انکار کر سکے کہ وہ بچے ہی تھے تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا کام کیا کہتے ہیں حالانکہ میں دل میں سوچ رہا تھا ہی میں چلا جاؤں گا تو کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکل گیا بچوں کے پاس سے گزرا بچے بزار بھی کھیل رہے تھے تو میں نے بھی کہہ اللہ شروع کھڑ دیا آخر بچے تھے تو تھوڑے دیر میں کہتے ہیں میں نے دیکھا تو پیچھے سے بھی گدی کسی نے پکڑی میں نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے میں نے دیکھا تو آپ میرے طرف دیکھ کے ہنس رہے تھے اچھا میں ہمیشہ سوچ جاؤں گا نہیں کہتے ہیں کہ میں ہوتی رکھا بچے کو کوئی کام کیا کے بیجر وہ کھیل پر لگ جائے پھر دیکھیں اس کی شامت کیسے آگے لیکن سنت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہاں میں نے جانے تھا کہ ہمیں چلے تھا تو میں نے کہا حجیر یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں تو بھی پیار سے بات مانی جگڑے ہی ختم ہوئے اب جب پس کر دیتے ہیں تو وہ کام تو وہی دائے جاتے ہیں وہ واپس اٹھکرانا شروع کر دیتے ہیں جس سے پھر اپنا بھی موڈ آؤپ ہو جاتا ہے بچے کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے پھر اسی طرح بچوں کو پریٹیسائز نہیں کرتے تھے عیب نہیں دکالتے تھے حضرت عناس کہتے ہیں کہ میں نے نو سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مجھے نہیں یاد کہ کبھی آپ نے کسی کام پر مجھ سے کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا کبھی کوئی تنقید کی ہی نہیں کوئی عیب نکالا ہی نہیں پھر وہ کیسے نہ آپ سے محبت کرتے یہ تنقید اور عیب اور پھر ٹوٹیسائز نہیں یہ چیزیں محبتیں ختم کر دیتی کسی کو مزاک اڑانا اور کسی کو ڈانٹ اپڑ کرنا اس سے دلوں سے عزت چلی جاتی حضرت عناس ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے کسی کام کا حکم دیا اور مجھ سے ڈیلے ہو گیا کبھی نہ بھی کر سکا تو آپ نے کبھی ملامت ہی نہیں اپنے اہل خانہ میں سے اگر کوئی شخص مجھے ڈانٹا بھی ہوتا ہے نا بعض وقت خواتین بیشو بول پڑتی دو لوگ کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی سمجھانا شروع کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں نہیں چھوڑ دو اگر تقدیر ہوتا تو وہ جاتا ہی ہوگا بلا وجہ روپ ٹوپ نہیں مار پریٹ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا پھر اسی طرح آپ کے خادم بھی آپ کے ساتھ جندت میں رہنے کی خانش رکھتے ہیں ربیہ بن کہا بسلمی جو تھے وہ آپ کے لیے وضو کا پانی لاتے تیر آخر وقت تو آپ اسے پوچھا کرتے تھے تمہیں کچھ چاہیے کچھ چاہیے تو بتاؤں تو کہتے ہیں مجھے جندت میں بھی آپ کا ساتھ جائے تو آپ نے فرمایا کچھ اور تو کہہ نہیں بس یہی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا یعنی تم نے اتنی بڑی چیز مانگی یہ خیال کیسے ہے تو اس سے بہت نازل لگائے کہ صحابہ کس طرح آخرت اورینٹڈ تھے کہ یہاں جو بھی مانگا لیا وہ تو قتل ہو جائے گا اصل تو باقی رہنے والی وہ چیز ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو پھر اسی طرح کمزوروں کے ساتھ بڑے مہرمان تھے ان کی حاجتیں پوری کرتے بہترین نمداز میں اصلاح کرتے عذیتوں پر صبر اور تحول سے کام لیتے انیس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آپ کی جسم پر نجبان کی بنیوی موٹے حاشی کی چادر تھی یعنی موٹی سی پٹی لگیوی تھی تو اتنے میں ایک دہاتی آیا اس نے چادر پکڑی اور وہ کھیچ دی آپ کی گردہ کے پاس اتنی زور سے نیچے کہ وہ آپ کے موٹے کے اوپر نشان پڑ گئے کہ وہ پٹی لگیوی تھی نا پر پٹی چکے تو اس نے کہا اے محمد مجھے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے جو آپ کے پاس اللہ کا مال ہے بہت رون انداز میں بولا آپ اس کی طرح متوجہ ہوئے مسکرائیں اور حکم دیا کہ اس کو مال دیا جائے سبحان اللہ یہ ایک شخص اتنی تمیزی سے پیچ آ رہا ہے اور آپ اس کو بھی دیکھکیں مسکرائیں اور اس کو بھی مال دی اس کو کہنا ہے台 Peшь کہ جو آپ کے ساتھ اچھا نہ کریں آپ اس کے ساتھ اچھا کریں پھر اسی طرح صرف مسلمانوں کے ساتھ صرف اپنوں کے ساتھ صرف رشتداروں کے ساتھ سب کے ساتھ یعنی صرف مسلم کے ساتھ ہی آپ کو وقت اچھا نہیں ہوتا تھا سب کے ساتھ اچھا ہوتا تھا نون مسلم کے ساتھ چاہا ہم بعض احقاتی اچھے ہوتے تو خلкого اپنوں کے ساتھ جن کو ہم جان پہچان کریں کسی پارٹی میں جائیں گے کسی دعوت میں جائیں گے کسی شادی میں جائیں گے تو کس کا سلام کریں گے جس کو ہم جانتے ہیں سب کو نہیں کرتے اس میں بخل برتے ہیں بعض اگر پوری مجلس میں لوگ بٹے ہیں نام لے کے دو چار پر سلام کرتے ہیں سب کو سلام کرنا چاہئے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے دل دیتے ہیں موسیٰ بن انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے پر جو بھی چیز طلب کی جاتی وہ آپ اتا فرما دے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی جو بکریوں کے بھری ہوئی تھی اس کو دے دی وہ صرف اتنا تھا کہ وہ آیا اور دیکھ کے حیران ہوئی واہ اتنی بکری آپ کو ملی گریوت میں سب کو فرنچہ تم لے جاؤ وہ شخص اپنی قوم کی طرف باپس کیا کہنے لگا میری قوم مسلمان ہو جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فکروں پاکر آدیشہ ہی نہیں رکھتے وہ ہی دینے والے یہ ہے بہترین افلاق جس کی وجہ سے فوج کر فوج لوگ مسلمان ہیں آج ہمارا مال کہاں جانا ہے صرف اپنی ذاتی خوشیوں پر سب سے زیادہ ہم کب سپنڈنگ کرتے ہیں کس تیس پر اپنی زندگی پر کس موقع پر شادیوں پر یا پر والیڈیس پر اپنی ذات اپنے ہی بچے اپنا ہی گھر اپنا ہی کمپرٹ اس سے آگے بڑھ کے کسی اور کے لیے نہیں سوچتے خنمی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کو کیا دیا تھا اور کتنا دیا تھا اور واقعی کہاں خرچ ہوتا یہ سیکڑ و وکڑیاں ایک نون مسلم کو دے رہے ہیں آپ وہ کیوں نہ اسلام سے محبت کریں آج لوگ اسلام سے مسلمانوں سے محبت کیوں نہیں کرتے کیونکہ اگر وہ ایسی کنٹریز میں جاتے بھی یا رہتے بھی ہیں تو ان کی نیت لالچ کیا ہوتی کہ وہاں کی والکر حاصل کریں وہاں سے فائدہ اٹھا لیں دینے والے نہیں لینے والے بڑھ رہے ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاد سے اصلاح کیا کرتے ہیں اب وہ بحضورہ جاتے ابھی مسلمان دیئے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ وہ آزان کا مزاق اڑا رہے ہیں آزان کے پیچھے آواز بڑی خوبصورت چند بچوں کے ساتھ آپ نے انہیں بلائے ڈر گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا اچھا تم دوبارہ آزان دو انہوں نے آزان دی اور پھر پیاد سے ان کو مکہ کا معذن اقرار کر دیا یعنی بجائے اس کے گناہ ٹپٹ کرتے اور ان کو ناراض ہوتے اور پھر آپ نے ایک چاندی کی تھیلی بھی ان کو عطا کی تھوڑی در پہلے وہ مزاق کر رہے تھے لیکن آپ نے اس کو اگنور کر رہے یہ ہوتی ہے ٹالٹنس تو آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے کہ کوئی آپ کو کچھ کر رہا ہے تو سمجھے کچھ نہیں بھولا اگنور کر اور اس سے اس طرح مام لگ رہے نہیں سے آپ جانتے ہیں اور ہم اس کو یاد ہیں یاد ہے تم نے کلام ہوگی مجھے کیا تعاق تھا اور تو کسی کو نہیں شہر کو تو بتا نہیں کتنی رفعی داستانے چنانے چنانے شادی کے پہلے دن یہ ہوا تھا پھر پہلے ہفتے یہ ہوا تھا پھر پہلے مہینے یہ ہوا تھا پہلے سال یہ ہوا تھا پھر قرآن ہے تمہارے رشتدار وہ قصور بھی جو اس کے اپنے اس کے رشتداروں کے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ ہیں وہ بھی اس کے سنانے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ اس نے پتہ ہی نہیں ہے یہ ہوتی ہے گریٹنس آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص آپ کو اچھا نہیں سمجھتا آپ کو اچھا نہیں سمجھتا آپ اس کو رکھتی بھر ظاہر نہ کریں کہ میری پتہ ہے کہ تم اچھا نہیں سمجھتا آپ اس سے اسی طرح ملیں جیسے آپ کسی بہت اچھے انسان سے مل رہے ہیں پھر اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے دل کا گرانج اس کی نفرت اس کے غلط میں دور ہو جائے گی ادفع باللدھی بیا احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَتٌ فَانَهُ عَلِي الْحَمِينَ دیہرہ دوست کر رہا ہے وہ دل سے معبت کا دل لگے گا کیونکہ دل ترمہ کیا ہاتھ لیکن کوئی ہم سے ذرا سکٹے ہیں ہم اس سے نہیں جو زیادہ کھچ جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے دھروں میں آنکھ اور پہ گڑھائیں جھنگڑیں اور پھر طلاقوں تک نوبت کیوں پہنچ جاتی اسی وجہ سے کہ چھوٹی سے بات ہوتی ہیں وہ اس کو اترا بڑا بنا لیں اور پھر اس کو چھوڑتے نہیں جو جو بہت عزیز چیز ہو جس کو ہاتھ سکی نہ رکھتے ہیں معاف نہیں کرنا پھر جو پکڑے رکھتے ہیں تو وہ بوجھ بنتا چلا جاتا ہے دل کا بوجھ بھی اور ہر چیز پر اثر اداز ہونے لگتا ہے اسی طرح بوریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجھ کرت کچھ سوار بے دے تو قبیلہ بنو حنیفہ سے ایک شخص کو گرفتار کر لائے جس کو سوامہ بنو سال کا آگیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسید نبی کے سکونوں میں سے ایک سوامہ سے بان دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کا شریف لائے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے اس نے کہا محمد میر پاس خیر اگر آپ مجھے مار دیں گے تو ایسے شخص کو ماریں گے جو خونی یعنی یہ خون کا بدلہ لیا جائے احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں مال چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں طلب کریں یعنی اپنے آپ کو چڑھانے کے لئے دوں گا آپ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑی دوسرے دن پھر آپ نے یہ سوال کیا اس نے پھر وہی جواب دیا تیسرے دن پھر آپ نے اس سے یہ پوچھا اس نے وہی جواب دیا اور آپ نے فرمایا اس اماموں کو چھوڑ دوں نہ مال والا اور نہ ہی کوئی اور چیز حالانکہ وہ سردار تھا اور آپ اس سے انتقام لیتے تو لوگوں کے دل وہ در بیٹھ جاتا کہ سردار مارا نے تو فیچھے ہماری کیا وقت تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کرتے ہیں قریب ہی گئے جا کے گھسر کیا واپس آئے کہہ لگے اشدو اللہ الہ الا اللہ اشدو اللہ محمد الرسول اور جب سردار مسلمان ہوئے پوری قوم مسلمان ہوئے کہہ لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ملوے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لئے برا نہ تھا لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ میرے لئے محبوب نہیں اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا اور آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ برا نہیں لگتا تھا اور آج آپ کا شہر مجھے ہر شہر سے زیادہ محبوب یہ کیسے ہوا یہ کیسے دل بدلے یہ محبت سے بدلے یہ اخلاق سے بدلے یہ ٹالرس سے بدلے یہ برداشت سے بڑھتے ہیں پھر اسی طرح آپ سب کے ساتھ احسان کرتے ہیں دشمنوں کے لئے بھی سرافہ رحمت ہوتا ہے آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول مشرقوں کے خلاف بدعا کرے آپ نے پرواہ مجھے لانت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ان کی بدخلاقی پر احسن طریقے سے جواب دیتے ہیں تکلیم دینے والوں سے بدلہ نہیں لیتے تھے جان کے دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کیا مکہ پتا ہوا تو سب کو مانک کر دیا سوائے چاند دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عجرت کر رہے تھے تو سراکہ آپ کے پیچھے لگے پھر وہ پکڑا گیا لیکن آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا پھر اسی طرح حیوانات نمتان سے بھی محبت کر دیا جمعے کے خطبے کے لئے ایک درخت کے تنے پر آپ خطبہ دیا کر دیا پھر آپ نے لکڑی کا ممبر بنوایا جب آپ نے وہ تنہ چھوڑا تو جس جمعے آپ نے نئے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا چاہا تو سنیس کے اس طرح رونی کی آواز ہے جیسے بچے کی آہوں کی آواز ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گیا اور اس پلپٹ کو جو خجور کا ایک تنہ تھا اس کو حق کیا تو اس نے رونہ چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر کو چھوڑ کے اپنے خطبے کو چھوڑ کے خجور کا تنہ تھا صرف کہ اس کا بھی اتنا حساس تو کہا یہ کہ ہمارے پاس روتے ہوئے انسان اور ہمارا دل نہ پسیٹے پھر پرندوں کی جذبات کا خیان کرتے ایک موقع پہ صحابہ نے کچھ چڑیاں پکڑ دیا اور کے بچوں کو پکڑ دیا تو وہ چڑیاں آکر پڑ پڑانے لیں تو آپ نے فرمایا کہ کس نے ان بچوں کو پریشان کیا ان کو چھوڑ دو اسی طرح جانوروں کی حقوق ایک اونٹ آکر آپ کے پاس بیٹھ گیا گل گل آنے لگا آپ نے اسی مالک کو گلایا اور اسے کہا اس کے اوپر ضرور سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالو تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جن کی بنا پر آپ سے محبت کرنے چاہیے آپ کا اتباہ کرنا چاہیے آپ کی سمطوں کی پیٹھ بھی کرنے چاہیے آپ کا اخلاق اپنانا چاہیے آپ کی عزت اور توقیب کرنے چاہیے آپ کے دین کا آپ کی ذات کا دفاع کرنا چاہیے آپ کی خاطر آپ کی مشر کی خاطر اپنا جان مار گربان کرنا چاہیے آپ کی صیرت پر چلنا چاہیے ہر معاملے میں آپ کی بات کو دوستوں کی بات سے اوپر رکھنا چاہیے اور کسی کی بات میں آپ کی مخالفت نہیں کرنے چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ کا انداز اختیار کرنا چاہیے اگر محبت رکھتے ہیں تو کسر سے ضرور بیجنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسر سے ضرور بیجنا یہ آپ سے محبت کی علامت ہے اور ساری دعائیں کافی ہو جاتی ہیں یعنی اگر آپ بہت ساری دعائیں نابی مان کر صرف دروشی پڑھتے ہیں ساری ضروریات بوری ہو جائیں پھر اسی طرح آپ آپ سے ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے لیکن آپ کی محبت کو غلوم نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو نمو بلہ اللہ تعالی کے برابر کران دیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کرتے ہیں آپ اپنے صحابہ سے بھی محبت کرتے تھے اور آپ کے بعد آنے والی عمت میں جو لوگ ہیں ان سے بھی آپ محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا ہوں تو صحابہ نے ارس کیا کہ ہم آپ کے بھائی نے آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے بعد مجھ پہ ایمان لائیں گے یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد لیکن مجھے دیکھ نہ سکیں گے تو آپ ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کریں کتنی دور دور تک محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تین مرتبہ خوش خبری سنائی ہے جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا پھر بھی آپ کو ایمان لائیں اور ایک اور مرتبہ سات دفعوں کے لئے فرمایا توبہ لمن لم یرانی و آم نبی خوش خبری ہے اس کے لئے جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان لائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کریں اور ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں کیونکہ اخلاق سے انسان کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جائیتی انشاءاللہ و آخرت آمنا الحب للہ و بلاللی سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ اتہ استقرکا و اتوبو الیک السلام علیکم